حلیف اللہ چمدی بوٹی آج ہم بات کریں گے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی بلادت با سعادت کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ یکم جمادی الثانی دس سو انتالیس ہجڈی باوقت فجر بروز جمعی رات شاہ جہان کے دور میں شور کوٹ میں پیدا ہوئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمد اللہ علیہ جب انگا شریف سے شور کوٹ تشریف لا رہی تھی تو اس وقت آپ امید سے دیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو الہامن اور کشفن اس بات کا بتا دیا تھا کہ یہ آنے والا بچہ عارفوں کا سلطان ہوگا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام بحکم خداوندی باہو رکھا حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ سے پہلے تاریخ میں کسی کا بھی نام باہو نہیں ملتا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں نام باہو مادر باہو نہاد کہ میرا یہ نام باہو میری والدہ نے رکھا ہے آپ فرماتے ہیں زہن کے باہو دائمی باہو نہاد زہن کے چونکہ میں باہو ہر وقت یاہو میں غرق رہتا ہوں اسی لئے میری والدہ نے میرا نام باہو رکھا حضرت سخی سلطان باہر احمد اللہ علیہ سلطان العذکار اسم ہو کے این مظہر ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ اپنی تصانیف میں جا بجا اپنا اسم ہو میں فنا اور بقا کو بیان فرماتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ نے اپنی تمام تصانیف میں اسی اسم ہو کی شرعہ کو بیان فرمایا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ کا نام آپ کی تمام تصانیف میں پیش لفظ کے طور پر اپنی تصانیف کے ابتدائی سطور میں جہاں پر آپ اپنا اسم گرامی لکھتے ہیں وہاں پر آپ اپنا نام باہو ہی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں فقیر باہو یعنی کہ یہ فقیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا نام کئی جگہوں پر محمد باہو کے نام کے طور پر بھی لوگ لکھتے ہیں لیکن یہ چیز غلط ہے آپ کا اصل نام جو ان سے ہے وہ باہو ہی ہے باہو کے علاوہ کسی بھی تصنیف میں آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی نام موجود نہیں ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہو کی والدہ نے اس کا نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہر لمحہ ہو میں غرق رہتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر بائے بشریت بشریت کی بے حائل نبودے درمیان میں حائل نہ ہو تو باہو این یا ہو اس اگر یہ بشریت کی بے درمیان میں حائل نہ ہو تو باہو اس یا ہو میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ یہ بے اگر نکال دی جائے تو یہ ہو ہی باقی رہ جائے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ اس میں مبارک کے ساتھ سلطان کا لگنا اس کے بارے میں حضرت علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کامل سے مراد کتب زمان ہے اور وہ ہی اپنے وقت کا سلطان ہوتا ہے اس کی مزید شرح کرتے ہوئے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسکر علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سلطان الاسکار ہے اور جو اس ہو میں غرق ہو گیا فنا ہو گیا وہ ہو ہو جاتا ہے حقیقت میں وہی سلطان ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چونکہ آپ عارفین کے سلطان ہیں اسی لئے آپ کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے عوام الناس میں آپ کا ایک اور نام مشہور ہے حق باہو کے نام سے آپ مشہور ہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اپنے مشہور زمانہ رسالہ رسالہ روحی شریف میں لکھتے ہیں الملقب من الحق بالحق کہ مجھے حق کے ساتھ یہ حق کا لقب دیا گیا مجھے حق نے اس حق کا لقب دیا اسی وجہ سے عوام الناس میں آپ کا نام آپ کا اسم گرامی حق باہو کے نام سے آپ مشہور ہوئے اس طرح آپ کا مکمل نام جو عوام الناس تک پہنچا وہ یہ ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ سلطان الفقر پنجم بھی ہیں سلطان الفقر کے مرتبہ پر فائز بھی ہیں اس لئے آپ کے نام کے ساتھ بعض اوقات سلطان الفقر کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا بچپن میں چونکہ آپ ازلی فقیر ہیں بچپن میں ہی ازل سے موجود آپ کے چہرے پر آپ کے پیشانی پر جو نور حق تھا وہ آیا تھا شیر خواری کے زمانے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ مہیدین عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رمضان المبارک میں اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں عبادت میں یا اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور میں غرق ہوتی تھی تو مجھے یہ بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ اس بچے یعنی سلطان باہو کی وجہ سے میری عبادت میں کوئی رکاوٹ یا خلل آئے گا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا یہ واقعہ بہت ہی مشہور زمانہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب بچپن میں تھے چھوٹے تھے تو اب گلی میں جب کھیلنے کے لئے نکلتے تو جس پر بھی آپ کی نظر پڑتی وہ شخص ویدہو ڈینی تبلیغ وکلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر مجبور ہو جاتا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا یہ واقعہ کہ جب آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو ایک طبیب کو بھلانے کے لئے پیغام بھیجا گیا تو اس طبیب نے آنے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی نظر میرے پر پڑے اور میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں پھر اس طبیب نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اس بچے کا اتارا ہوا کوئی کرتہ جونس ہے وہ میرے تک لے آؤ میں بیماری مجھے پتہ چل جائے گی تو میں اس کو کوئی دوائی دے دوں گا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کرتہ مبارک جب اس کے پاس پہنچایا گیا اس طبیب کے پاس اس نے سونگا تو وہ سونگتے ہی جونس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑ دیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ایک اور واقعہ جو آپ کے بچپن کا ہے وہ یہ ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ راستے میں لیٹے ہوئے تھے کہ سنیاسیوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا چونکہ سنیاسیوں کے گروہ کو راستہ معلوم کرنا تھا ایک سنیاسی نے آپ کو ٹھوکر لگائی اور پوچھا کہ ہمیں راستہ دکھاؤ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاند آواز سے پڑھا ان الفاظ کی برکت سے ان سنیاسیوں کا پورا گروہ جونسہ ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے ہی کی تھی جس کے بارے میں ہم پریویس لیکچرز میں بات کر چکے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری تعلیم کہیں سے حاصل نہیں کی این الفقر آپ کی تصنیف مبارکہ ایک مشہور اس میں آپ فرماتے ہیں میں نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تعلیم کہیں سے بھی حاصل نہیں کی بلکہ ہمیں باطنی طور پر علم عطا کیا گیا تھا حضر سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ نیست مارا علم ظاہر اگرچہ میں نے علم ظاہر حاصل نہیں کیا ذا علم باطنی جان گشتہ تاہر اسی باطنی علم نے میری جونسی جان ہے اس کو پاک اور تاہر کر دیا سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ نے ایک سو چالیس تصانیف جونسی ہیں وہ آپ نے لکھی تھی سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مراتب اس شریعت یافتم کہ میں نے جتنے بھی مراتب حاصل کیے میں نے شریعت سے ہی حاصل کی ہیں پیشوائے خود شریعت ساختم میں نے اپنا پیشوائے اس شریعت کو بنا رکھا ہے اور اسی سے ہی میں تمام علم کو حاصل کرتا ہوں یعنی اللہ تعالی نے جس طرح حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا تھا بلکل اسی طرح حضر سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ نے بھی ظاہری تعلیم کسی سے بھی حاصل نہیں کی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم اللہ تعالی نے خود عطا کیا ہے میں نے اللہ تعالی سے علم حاصل کیا ہے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اس پر عمل کریں اور اس کو تمام دنیا تک پہنچائیں تاکہ اولیاء اکرام کا اصل پیغام جو انسا ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سے وہ طاقت نصیب ہو ان کے دل اجاگر ہو ان کے دل بدار ہو جائے ان کو پھر سے وہ طاقت نصیب ہو جائے کہ یہ زبان سے جب کہیں جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کہ یہ جنگل خالی کر دو تو تاریخ گواہ بن جائے کہ پورا جنگل کے جانور اپنے بچوں کو موہ میں اٹھا کر جنگل خالی کر رہے ہیں پھر سے وہ مسلمانوں کو طاقت عطا ہو جائے کہ دریا میں لکھ کر خط ڈالیں کہ دریا اللہ کے حکم سے چل پڑو تو پھر سے دریا چل پڑے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فقر عطا کرے جس کے بدولت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا پر حکمرانی کرتی تھی وما علینا اللہ البلاہ المبین